بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکیپشن میں مل جائیں گے خاص اور پہ جو لاس دو نیوز ہیں ایک جنوری سے جو نیا نئی رائد جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے اس پہ اور آخر میں جو انگلینڈ اور سپین کے درمیان معاہدہ ہوا ہے نیا اس کے دونوں کے لنک جو ہے وہ نیچے مل جائیں گے انگلیس و منیمو بیتال کا لنک بھی میرے پاس موجود ہے انفرمیشن کا لیکن اس میں وہی انفرمیشن ہوگی جو میں آپ کو یہاں پہ انفرمیشن پروائیڈ کر دوں گا تو اس کے علاوہ جو سب سے پہلی آج ہم ڈسکیپشن کریں گے جو انفرمیشن جو نیوز میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے نام لسٹ کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ لوگ ساتھ کل نام لسٹ شیئر کر دی تھی اپنے فیس بک پیج میں تو اس پہ بات کریں گے اور انپڑوں کے لیے جو سپین نیشنلٹی لینے کا نیا طریقہ کاروازی کیا گیا ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد انگلیس و منیمو بیتال پہ بات کریں گے اہم کچھ انفرمیشن آپ لوگ سات پروائیڈ کروں گا جن کی ایودہ کام آئی ہے یا ختم کر دی گئی ہے اس پہ اس کے بعد یکم جنوری سے جو حکومت آر ایڈی ایک رائت اہم دے رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی وہ کون سی رائت ہے اور آنے والے وقت میں اس کے متبادل کیا آنے والا ہے اس پہ بات کریں گے اور آخر میں انگلنڈ اور سپین کے درمیان آخر کار ایک نیا معاہدہ تیہ پا چکا ہے اس سے کس طرح بینیفٹ لیا جا سکتا ہے اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں سب سے پہلے تو نام لسٹ کی بات کرتے ہیں جو میں نے کارلاب کو پروائیڈ کی کافی زیادہ دوستوں نے اس میں یہ کہا کہ ہمیں وہ صحیح طور پر نظر نہیں آرہے نام تو میں نے جو آپ لوگ سا لسٹ شیئر کی ہے یہ وہی لسٹ ہے جو کافی دوستوں کے میں نے ای میل پہ بھی شیئر کی ہے سیم وہی لسٹ ہے وہی پی ڈیا فائل ہے وہی میں نے اپنی فیس بک پیج پہ شیئر کر دی ہے تاکہ آپ لوگ بار بار مجھ سے کنٹیکٹ کرنے کے بجائے اس پیج پہ جا کے آپ خود اس کو دیکھ سکیں آپ نے کرنا کیا ہے یا تو آپ نے اس لسٹ کو جو ہے وہ اپنی ڈوائس میں ڈونلوڈ کر لینا ہے اور کوشش کریں کہ آپ نے کم از کم موبائل میں نہ اس کو دیکھیں اس کو کم از کم ٹیب میں دیکھیں یا اپنے لیپ ٹاپ پی سی میں دیکھیں تو آپ کو بالکل صحیح طور پر نظر آئے گا موبائل میں یہ مسئلہ آ رہا ہے موبائل میں اس کی جو سکیننگ ہے اس پی ڈی ایف کی کیونکہ وہ ایکسل میں بنی ہے تو بہت بریقی میں اس کو لکھا گیا ہے کیونکہ تیرہ سو اسی جو نام ہے انہوں نے وہ کمپلیٹ کرنے تھے اس کو جو ہے انہوں نے بہت بریقی میں لکھا جس کی وجہ سے وہ نمبرنگ بہت جو ہے وہ سمال ہے جو موبائل کی سکیننگ پر آپ کو صحیح طور پر نظر نہیں آتی وہ پکسل جو ہے وہ اس میں ٹوٹ فوڑ کا شکار ہوتے جب زیادہ آپ کلوز چلے جاتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے بیسٹ آپشن اس لیپ ٹاپ پی سی پہ جائے وہاں پہ اس کو ریڈ کریں یہاں کم از کم آپ کے پاس ٹیب ہو تو ٹیب پہ آپ کو بالکل صحیح طور پر نظر آئیں گی کیونکہ میں نے خود اس پہ تجربہ کر لی ہے موبائل میں واقعہ ہی وہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہے ہیں یہ فیس بک کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ویسی جو میں نے ڈیکٹ شیئر کیے تھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تھا اس کے بعد انپڑوں کے لیے جو سپین کی نیشنالٹی ہے جہاں پہ میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آسے دو تین دن پہلے ایک انفرمیشن شیئر کی تھی کہ آپ اگر ایک دو تین مرتبہ فیل ہو چکے ہیں یا ایک مرتبہ فیل ہو چکے ہیں دیلیا دوس میں تو آپ جو ہیں وہ رجوع کر سکتے ہیں کہ آپ انپڑ ہیں اور آپ کے پاس پروف ہے کہ آپ یہ پاس نہیں کر سکے آپ کو نہیں زبان آتی جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ڈپلومی کی طرف جانا جاتے ہیں اور نیشنالٹی اپلائی کرنا جہاں پہ آپ نے دو تین چیزوں کا خیار رکھنا ہے مزید اگر آپ نے ڈرائیون لائسنس پہلے پڑھ کے کیا ہے یا کوئی ایسا پرفیشنل ڈگری جہاں پہ سپین میں کیا ہے ڈرائیون لائسنس کیا ہے اس طرح کا کچھ اور آپ نے لائسنس کیا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ انپڑ کٹاگری میں نہ جائیں کیونکہ ان کے پاس آپ کا تمام رکارڈ ہے کہ آپ نے آر ایڈی تھیوری کی ہے پریکٹیکل کیا ہے ڈرائیونگ کا اور باقی تمام چیزیں اگر آپ نے اور کورس کیا ہے ڈپلومہ کیا ہے اور اس کی بیس پہ آپ کی جاب کر رہے ہیں یا ان کے رکارڈ میں ایسی بھی چیز ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ نے بالکل بھی اس طرف نہیں آنا بالکل بھی ان کو نہیں کہنا کہ آپ انپڑھ ہیں کیونکہ یہ آپ کے لئے مسئلہ بن سکتا ہے وہ آپ کو فائنلی یہ کہیں گے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں آپ نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس وجہ سے آپ الیجیبل نہیں ہیں اس ڈپلومے کے لئے تو یہ وہی لوگ کریں جو کہ واقعہ ہی اس کٹیگری میں آتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں جن کو مسئلہ مسئلہ ہیں ریڈنگ میں لکھنے میں ان کے لئے یہ بیسٹ آپشن ہے یاد رکھیں میں نے پہلے بھی کہایا کہ آپ کو لازمی طور پر سپینج جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنی یعنی کہ لسننگ پار آپ کے اچھی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی سپیکنگ پار اچھی ہونی چاہیے اگر آپ یہ انسٹیٹوٹر سربینتی کا جو نیا ڈپلومہ نکلا صرف اور صرف سپینج کی نشنالٹی کے لئے وہ اگر آپ اپلائی کرنا جاتے ہیں یہاں پہ یہ بھی آپ کو وانس اگن بتاتا چلوں کہ جو آپ کو سیٹیفکیٹ ملتا دے لیا دوست کا وہ آپ کسی اور جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کو ایک الیجیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ سپینج اس لیول تک کی جانتے ہیں لیکن جو آپ کو ڈپلومہ ملے گا انپڑوں کا جو وہ صرف اور صرف نشنالٹی اپلائی کرنے کی حد تک ویلڈ ہوگا اس کے علاوہ اس سے کوئی بھی اور کام نہیں لیا جا سکتا بقیادہ دور پہ اس کے اوپر یہ تحریر ہوگی کہ یہ صرف اور صرف سپینج کی نشنالٹی حاصل کرنے کے لئے ان لوگ کے لئے جو کے پڑے لکھے نہیں ہیں یا جاؤں ان کو جو دوسرے میں نے آپ کو پہلی فرسٹ ویڈیو میں لنک کے ساتھ بتایا تھا کہ کون کون سے لوگ الیجیبل ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں انگریس و منیمو بطال کے بارے میں انگریس و منیمو بطال چوبیس نومبر کو بہت سارے لوگ کی یا تو بہت ہی کام آئی ہے یا آئی ہی نہیں ہے اس پہ کافی زیادہ شور شعبہ مچ رہا ہے کافی زیادہ جو ہے وہ کریٹی سائز کیا جا رہا ہے سہوری در سوسیال انس کو کیونکہ یہی دو ادارے ہیں جن کے انڈر یہ انگریس و منیمو بطال آتی ہے اسپیشلی جو انس ہے انسٹیٹوٹو نیسونال سہوری در سوسیال اس کے انڈر یہ جو تمام ایودہ ہے فیملی کی ایودہ بچوں کی ایودہ ان کے انڈر آتی ہے اور وہی یہ انگریس و منیمو بطال کا تمام طریقہ کار جو واضح کرتے ہیں وہی اپروو یا ڈیس اپروو کرتے ہیں ان پہ کافی زیادہ کریٹی سیزم بڑھ رہا ہے اور ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بغیر بتائے بغیر کی نوٹیفکیشن دیئے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے یا تو بہت کم کر دیا یا آپ نے ختم کر دیا اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن جن لوگوں کی انگریس و منیمو بطال جو ہے وہ کم ہوئی ہے یا ختم ہوئی ہے وہ سیتہ لینے کے بعد انس کے آفس آئیں مجھے بھی کافی دوستوں کی طرف سے کمنٹ آ رہے ہیں فیملیز کی جانب سے انگریس و منیمو بطال ہماری کام آئی ہے یا نہیں آئی تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ انس کے آفس کا لازمی طور پر سیتہ لے کے وہاں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ لگوانے کے لیے تو دو تین آفس ہیں لیکن اس انگریری کے لیے آپ نے انس کے آفس ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے وہ آپ کو پرفیکٹ اور ہنڈپسان تمام انفرمیشن پروائیڈ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی انگریس و منیمو بطال میں پرالوم آئی ایک جنوری دوزار تیس کو کون سی ایک اہم رائط ہے جو کہ ختم ہونے جا رہی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکپچر میں بھی مل جائے گا وہ رائط ہے جو بیس سینٹ پر لیٹر آپ کو رائط مل رہی تھی حکومت کی طرف سے وہ ختم ہو جائے گی مطلب یہ کہ یکم جنوری سے پٹرول ڈیزل اور باقی جو پٹرولیوں مسنوہات ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی منیموم بیس سینٹ تک جس کی وجہ سے انفلیشن کا ایک نیا دور شروع ہوگا دوزار تیس کے بارے میں آر ریڈی وارنگ جاری کر دی گئی ہے سپیشلی یورپی یونین اور پوری دنیا میں انفلیشن سب سے زیادہ بڑھنے والا جو ہے وہ سال ہوگا اس میں کافی زیادہ فیکٹر ہیں جو کہ متاثر کر سکتے ہیں مزید انفلیشن کو گیس اور پٹرولیوں مسنوہات سپیشلی مہنگی ہونے کی وجہ سے تمام جو معاملات زندگی ان پر اثرات پڑیں گے اس وجہ سے بیس سینٹ یہ ختم ہونے کے بعد آنے والے وقت میں حکومت نے کوئی بھی واضح نہیں کیا کہ پٹرولیوں مسنوہات میں ڈسکونٹ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ پریشر کی وجہ سے اس کو بڑھا دیا جائے لیکن تازہ ترین اپڈیٹ یہی ہے کہ یہ کتیس دسمبر دوزار بائیس کی رات کو بارہ بجے ختم ہو جائے گی یہ رائت آپ اس کے بعد بیس سینٹ کا جو ڈسکونٹ ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے انگلین اور سپین کے درمیان آخر کار ایک نیا معاہدہ تیہ پا چکا ہے بہت دیر سے جو انگلین کے ایمبیسٹر ہیں وہ اس کوشوں میں تھے کہ سپین کی حکومت مانیں اور معاہدہ کیا جائے آخر کار وہ کامیاب ہوئے اور سپین کی حکومت نے اکسپٹ کیا ہے انگلین کے جبرالٹر کے اور ناردر نارلینڈ کے جتنے ڈریون لائسنس ہوں گے اب وہ سپین میں کنورٹ ہو سکیں گے سپین ڈریون لائسنس میں لیکن اس کے لئے ان کو پہلے اپنا میڈیکل ٹیسٹ جو کہ تفصیلی میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ کروانا پڑے گا جس میں ان کی طوام چیزیں میڈیکلی جو مین ڈریون لائسنس کے لئے کی جاتی ہیں وہ ان کا ایکزیمن ہوگا اس کے بعد ان کا یہ لائسنس کنورٹ ہو سکے گا یہ یاد رکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی اور ملکہ لائسنس لیا انگلینڈ میں جا کہ اس کو کنورٹ کروایا اب وہ انگلینڈ والا سپین میں کنورٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے حکومت جو ہے وہ مزید کچھ کٹاگریز رکھے گی اس میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ دیکھی جائے گی کہ کیا سپین کا بھی اس ملک کے ساتھ معاہدہ ہے جس کا بیسکلی یہ لائسنس ہے اس کے مطابق آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا وہ کنورٹ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکیپشن میں مل جائے گا آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ